ان جناب دے سامنے زاکری علی بیت مولا دے بہترین مدہ خان علی ارزا صاحب آفکرادی علا انہ دے فورن بعد جناب قبلہ زاکری علی بیت کامران گندر صاحب آفصر گودہ انہ دے فورن بعد انشاء اللہ لزیز زاکری علی بیت جناب قبلہ عمران عباس کمی صاحب آف لاور اے پڑھن دے پڑھنوے سبان میں گے بھی اعلان کیتے ہیں جیڑے لوگان دے اشتیاراتیں نہ لکھے ہیں سوا مرتضہ عشق صاحب آفلو نیارا اوہ کربلاب تورگے میں اس واسطنہ دے مجبوری اوہ نہیں پہنچے لکھے بکایا جنا جنا دے ناشتہاریچ لکھے ہیں انشاء اللہ لزیز کوئی داس منٹ پہلے داس منٹ بعد اچھے وہ انشاء اللہ لزیز مجھلے ضرور پڑھن دے سانڈا بھی فرد بند ہے کسی اس سونی نظیر گندر صاحب انہ دے سالے سوا واسدے ادنان نظیر گندر اور گندر برادران انہ دے سالے سوا واسدے مجلس دا اتمام سلانہ مجلس دا اتمام کردنے تے تو انڈا بھی آکھ بند ہے کہ لازمی آدھری لوا ہو اکاریچوئی کیک بندہ بھی موجی آلے چواہوے نا تے آل میرے خواہدے چاہتے ہیں انہ لو دونامی ہو جاتا ہمیں تھوڑا ہو جاندہ ہے کوشش کرو سارے سہبان کہ امام بارگات شریف لہب ہو نارہ نکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم التماس دعا برہ حجت حدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتک علیہ والا ابائی فی حاضی سات وفی کل سات من ساتھ لیلہ ونہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وینن حدات اس کے نہو ارزکات ون وطمت اہو فی ہا طویلا یا کشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنینہ بحق احیق الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بزہور الحجت للقائم آل محمد الہی مجلس اعزا قبول فرما ملک اللہ میرے بائی جان گوندل برادران انہ دی صف اعزا بچھائی اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرما انہ دے مرہومین بالحسوس چاچو نظیر آمد اور بائی دبیر آمد انہ دے درجات بلند فرما ملک اللہ جتنے ازادار اس بارگاچ ٹورائن دلان دے رازہ تو بہتر واقف ہیں ملک اللہ انہ دیاں پریشانیاں دور فرما سارے بندے آمین اچھیا کے ملک اللہ جو ازادار سکھ دے موت تو پہلے اپنے گردہ حج کربلا مولد زیارت نصیب فرما ملک اللہ اپنے اپنے مرہومین نشامل فرما بلحسوس بانیے فرس شہزاد جتنے مرہومین اس جہان فانی دو چلے گئے انہ نشامل فرما ایک سلوات انہ دے بلندیے درجات واسطے تلاوت کرو اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی احباب تشریف فنما ہو کافی اتداد بچ اگاز مجلس ایک سلوات واجبا امام زمان دی عمد و سلامت واسطے بڑھو اللہ صلی اللہ نعر تکبیر زبانان موتر کرو نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت دوہ حد بلند کر گے نعر ہائے دری ہائے دری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد دشمنات لانت پاک سیداد قاتلانت لانت پاک سیداد عظمت بلند تر صلوات 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 سلام سید 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 صلوات بلند کر بلند کر بلند کربلا دکھیاں آئے تے لٹیاں بینی دابیرا سید میرے بسم اللہ بلند کربلا بلند کربلا بلند کربلا سیداد بلند کربلا بلند کربلا بلند کربلا سیداد بلند کربلا بلند کربلا Tے ملف بلند کربلا بلند کربلا بلند کربلا بلند کربلا بتر تے لٹreach رو رو کے پیاد ہے بابا تو آڈیاں تریوے بیڑا پائیاں نال ویندیاں مرحبا مرحبا رو رو کے پیاد ہے تو آڈیاں تریوے بیڑا پائیاں نال ویندیاں تیک سور کڑائے سغرادا اوہائے گھر کے رونا لے اکبر آدھے میرا دل آدھے اوہ نات روڑو ہائی اوہ سانگا بین میرا اور میں بسم اللہ کرام علی دیدھی تیریاں کوکا قبول کرے ماں حسین دیتواتے کسے دا محتاج نہ کرے بڑی روحانی تعلیم اجلسے اللہ میرے برادی صفحے عذاب اچھائی قبول فرماوے میں بسم اللہ کرام جتنا وقت من حکم گیتا گے ادھے ویچویں چاند منٹ میں اپنے حصے دے چھوڑ کے میرا بہتی پیارا ازدانہ ویر بھائی کامران گوندلد شریف فرما ہوگے اتنا سفر کر کے آئے انہاں میں میں وقت دیاں اگر سارے اندھی مرضی ہووے تو میرا دل چاند ہے میں ایک ستر فضیلت دی عرض کار لواں میں بسم اللہ کرام جی اجازت ہے نا جی سارے اندھی میں بسم اللہ کرام جی اجازت ہے جیڑا مضمون موضوع انتحاب کی تے میرا دل چاند ہے میں کیونکہ ایک ہٹ تلاوت کی تے جاند ہے ممبر پاک دیتے سرکاریں عبداللہ بن جعفر تیار انہاں دی فضیلت دے چاند سترہ پڑھنا چاند میں بسم اللہ کرام اے تو اسی بول پہو میرا دل ہوش ہوگے اے اس باستی تائید ہے جو سارے اے دل چاند ہے جو تو سائیہ تلاوت کرو تو میں آج دی میلس پاک دے وچ اے دسنا چاندہ سرکاریں عبداللہ بن جعفر تیار رئیس عرب کے میں بنے میں بسم اللہ کرام جی تھوڑے تھوڑے بول دے ہوئے آگاز مجلسے میرے نال شامل رہنے سرکاریں عبداللہ بن جعفر تیار رئیس عرب کے میں ہوئے اگر باپ دی وجہ تو رئیس عرب ہوندے تو سرکار تھے جیڑے دوسرے بیران نے وہ بھی رئیس عرب ہوندے کیونکہ شریعت انہ دے گھار دیئے اے نہیں ہو سکتا اے ساڑے آرتے نہیں نا جو دیاں نو حاک بندہ نا دوے تھے پوترانو دوے وڈے پوتر نو دے جوے تھے چھوٹے نو گھاٹ دوے جنہ دی گھار دی شریعت ہے وہ عادل بھی نہیں میں بسم اللہ کرنا تو جو ہے نا جی میرے نال شامل رہنے تو میں دسنا چاہتا ہے سرکار رئیس عرب کی میں ہوئے اگر باپ دی وجہ تو وراست دے وچ ہوندہ تو اے گھار آدل امام نے آدل امام دی شریعت نو مانا ناڑے اگر باپ دی وجہ تو رئیس عرب ہوندے وات سارے برا رئیس عرب ہوندے تو میں دسنا چاہتا ہے سرکار رئیس عرب کی میں بنے سرکار حضرت عبداللہ بن جعفر تیار بظاہری بچپنے تو جو ہے نا جی سرکار گلی دے وچ کھیڑ رہے ہیں اجی میں ایسا تسان دے بچے گلی دے وچ مٹی دے نال کھیڑ دیں تے چھوٹے چھوٹے گھار بنا دیں ایمیں ہے نا جی سرکار مٹی دے گھار بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مٹی دے گھار بنائیں اجا چوتھا گھار بنائیں جو سرکار دوالم حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ دا اتھوئی کنگر ہوئے ہیں میں بسم اللہ کریں تو سرکار نے منظر ویکھے بظاہر حضرت عبداللہ بن جعفر تے اپنے بچپن دے وچ مٹی دے نال کھیڑ رہے ہیں تے چھوٹے چھوٹے گھار بنا رہے ہیں سرکار ایمیں سامنے کھاڑ گئے ہیں تے او منظر پہ ویکھ دیں چھوٹے چھوٹے حضرت دے نال سرکار عبداللہ گھار بنا رہے ہیں سرکار نیڑے آکے پہ فرمیں دیں عبداللہ ویکھنا میرے آلے پاسے ایمیں عدب دس ہر جائے تے دیکھ کے پہ آ دیں جی بسم اللہ میرا سردار ہے آئے 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 اللہ اکبار جی بسم اللہ یا علیہ السلام سرکار فرمایا عبداللہ گھر بنائے جی بادشاہ ان لوگی اے لفظے لطفہ فارتنا فیر بولنا جی دے ذکر پساند بندیوں میری اُنہیں نال بات ہے ذاکر پرست بندے نال میری بات نہیں سرکار فرمایا عبداللہ گھر بنائے جی بادشاہ سرکار فرمایا جہے بھیج نہیں آئے بسم اللہ میں بسم اللہ اللہ سرکار فرمایا عبداللہ بھیج نہیں تے اہمیں عبداللہ وقت سرکار علی پاسے دیکھ کے پہ فرمدنے بادشاہ تو ساں حرید نہیں آو میں بسم اللہ کرام ملکے حیدری فرمایا تو ساں حرید نہیں فرمایا ہاں عبداللہ میں حرید نہیں اسے واسطے سے میں پوچھ رہے ہیں بسم اللہ کرام جی میں حرید نہیں اس واسطے سے میں پوچھ رہے ہیں جو عبداللہ تو گھر دینے اس وقت دیکھ کے پر فرمین دینے عبداللہ مانگ کی امت ہے اس وقت دیکھ کے پر فرمین دینے بادشاہ میں کیا مانگ سکتا تو ساں آدھ لو تو آٹھے تو وڈا انساز کرنا لائی کوئی نہیں تو ساں جو دمنے میں عبداللہ قبول کرنے اللہ اکبر اے حال سلامت رہنے شاء اللہ کوئی ہورگام ننصیب ہو میں بسم اللہ کرا تو ساں جو دمنے میں عبداللہ قبول کرنے سرکار حتمی مرتبل اپنا اے ہاتھ ایمیں جیب دے وچ پائے چاند درہم جائے ایمیں ہاتھ دے اتے رکھے ایمیں مٹھی باندگی تھی لو جی کتنی دعا دے کتنی دعا دے اس میں لے سرکار جنابی عبداللہ لے پاسے وے کے تے مسکرہ کے پہ آ دینے عبداللہ میں ہم حضرت محمد اتن دعا دے رہے ہیں اج دبا تُو رئیسِ عرب ہو سیں میں بسم اللہ کرا ملکے ہائے دری میں بسم اللہ کرا تو پتہ لگے سرکار رئیسِ عرب کی میں ہوئے سرکار نے چاند درہم دیتے مٹھی باندگی کر کے دعا دیتی سرکار رئیسِ عرب ہوئے اے تہے انہ دے گھار دی کہانی انہ دے گھار دی کہانی سرکارِ عبداللہ نو سرکار ایک بظاہر مٹھی دے گھار اس دے بدلے چاند درہم دے کے حرید کے کہ سرکار نے رئیسِ عرب کی تا انہ دے گھار دے ایک نوکرے جیڑہ دریا دے کنارے دے بہکے مٹھی دے گھار بنا کے پی آ دے کوئی ہے جڑھائے جنتے رستے لے لے میں بسم اللہ کرا سرکارِ بحلول میں بسم اللہ کرا کوئی ہے جڑھائے مٹھی دے گھران دے بدلے جنتی چھو گھار لے لے میں بسم اللہ کرا اور سرکارِ عبداللہ بن جعفرِ تیار بڑی معرفت بلاند کمال معرفت سرکار دے گھار دے وچ ایک مقام ایسا ہائی جیتے اگر کوئی سوالی آگے روک جاوے سرکار دے اس دے اتے نظر پہ جاوے یا سرکار دے نوکر اسنو بیکھ لے تو سرکار دے نوکر بھی تو سرکار بھی اسنو اتنا دین دے ہائے جو ست نہ سلاتا ہی ہو کسے دا محتاج نہیں رہن دا ہائی میں بسم اللہ کرا تو سرکار کتنی معرفت بلاند ہائی اگر کوئی سوالی آوے آ بھائی شہداد توجہو سار جاوانا میرے آلے پاسے بھیگنا اگر کوئی آوے آ تو سرکار اسنو پہلے سوال کر دے سوالی بے کہ سرکار سمجھان دے اے منگن آلے تو سرکار اسنو پہلے سوال کر دے داست سائی پہلے وڈے گھر دے وچ گیا ہاں جیتے گھر وڈے گھر دی سمجھا یہ او بولے محمد والے محمدے پترہ کو لگیا ہاں سرکار حسن تے حسین کو لگیا ہاں اگر او آکے آ جی میں اجے نہیں گیا سرکار اسنو اتنا دے منہا جا کے وطن تے اے آکے جیتا نوکر ایڈا سردارے اجھے سردار کیسے ہو ملکے حیدری میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جنہ دی عزت اتنی ہائی اسے دی لو جانوں لوگاں بڑا مارے ہوں او میں بسم اللہ کروں میرے بھائی جانا آگے ایک سطر میں قریب تو شروع کروں میں بسم اللہ کروں او بسم اللہ تو جو میرے آلے پاس ہے علی بادشاہ دی دی آج ستائی دے اٹھا ہی رجب دی دی گروے لے ماتمی اداد آ رہا ہوں اپنی حویلی دے وچ اتھے بہ گئی جیتھے منگن آلیاں باندھیاں ہیں او میں بسم اللہ کروں جنہ ہائی کی تیمہ حسین دی تو آٹے ترازی ہوگا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دی نظر پئیے دیکھ کے پیادے نے علی دی دی او میں بسم اللہ کروں اے روحان کی تعلیم ستائی دے اٹھائی رجب دی ڈل دی دی گرائی ماتمی اداداروں کائنات دے امیر میں بسم اللہ کروں میرے بائی جان میرے واسطے دعا فرمائیے میں بسم اللہ کروں مالکی اس تو دیا دینہ دے بہت بلاندھے فرماوے بائی شہزاد ستائی دے اٹھائی رجب دی ڈل دی ڈی گرائی علی بادشاہ دی دی اٹھاراں بھی راوان دی بھین جدے پہرے دار دا نام عباس آئی میرے وطن آلے موجی آلہ لے اتھے بہ گئی جتے منگن آلیاں باندھیاں او میں بسم اللہ کروں جنہاں ہائے کی تھی ہے علی دی دی دے رہی ہے کوکا قبول کرے سرکارِ عبداللہ بن جعفرِ تیار دی نظر پہی تے دیکھ کے پیادنے چاچے دی دی تو سو اس مقام تے بہ گئی ہو توانو پتے توڑے پہرے دار دا نام عباسے اللہ نہ کرے عباس اس مقام تے توانو ویکھے تے میرے کولوں آکے پوچھے عبداللہ علی دی دی نو اتھے کیوں بہائے جسنو منگن دا والے نہیں آن دا رنیئے تے رو رو کے پیادیے چاچے جایا سامان بنین دے وے کھائیاں ویچ وےڑے اپنی مان دے پیوارو واری اج بند ہون دے میرے پیکیاں دے درواز او میں بسم اللہ کروں او میں بسم اللہ کروں علی دی دی تے رہتے راضی ہوئے فرمایا آ گیا اوویلا فرمایا ہاں منو تے ادھن دا پتے جدا توڑا تا میرا عقد ہویا ہائی توڑے امیر بابا منو علیدہ لے گے تے منوہ فرمایا ہاں نے دس عبداللہ میں کونہ میں کہے تو سو سردار تے میں نو کر اس وے لے رنے کا اناد دے امیر تے ہاتھ بان کیا کھانے نا عبداللہ آج تو سارے سرداری علی داوے حتم آج تو میں ایک غریب دھیدہ پھیوں ہاں عبداللہ میری دی ساری زندگی مگنا سکھیا ہی نہیں تیرے حویلی بھی کیوں سوال نہ کر سی اگر جدہ حسین وطن چھوڑے میری دی تیرے کو نال ٹورندی اجازت منگے اس وے لے نال ٹورندی اجازت دمے عبداللہ جے تو امتحانا نہیں رو گیا اس وے لے میری دی مرند پہلے مار ویسی اوہ میں صدقی عماج نہ ہائے کی تیئے میں بسم اللہ کرام فرمایا میں روک نہیں سکتا امام دا حکمیں میں تے توانو اجازت دے چھوڑیئے ماتمی اجازت داروں دیکھ کے پے فرمین دنے آلیا میں رئیس عرب دا پتران میں آپ رئیس عربان میرا دل چاندے سو اٹھا تے سمان ہوئے جتنے نوکرزار دولت ہوئے اوہ میں توانو اجازت داروں رنیئے تے رو روکے پیا دیئے چاچے جایا میرے برا کوئی غریب نہیں اوہ نہیں آیا جڑے ستر تے ہائے نہ کرے جڑے اشارہ تے رومن دے آدیئے ماتمی اجازت داروں اپنے فارس حالے پاسے دیکھے تے رو روکے پیا دیئے چاچے جایا توانی وستی حویلی چو ایک کو ماں دی چادر چاہیے میں بسم اللہ کران جنہا ہائے کی تیئے چاچے جایا دعا منگی شاللہ اے منو بچ بوئے اوہ میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران علی دی دی تیرے ترازی ہوئے جڑا تیاری تے رننے ماں حسین دی توانی ترازی ہوئے ماتمی اجازت داروں وارس تو اجازت لے کے رون دیا دیا نو چھوڑ کے سارتے برکہ پا کے مجی آلہ لیا ڈل دی گردہ ویلائی جدہ سابری حویلی ویچو عزت علی مستور ٹورنا جرو گی تا ہائے کار کے روانا لیا جدہ چڑھ دی بھئی چار بی راوان برکہ دچان بنایئے چادر دی چاند تھلے اکبر دے پالنا لی ماں ٹورنا جرو گی تا اجا چاند قدم چائنے عباس عرشا لے پاس اشارہ گی تا رو رو کے پیادے آلہ جاب آلہ جاب کیڑا بندے جڑا عزت آلیا تے ہائے نہیں کار سکیا محمد حنفیہ دی آوازان دی بی را اُتھے کین پی آدھیں جو پردہ گھر جا دی دوے لائے پرندیاں دی پرواد باندے کسے نو مائرہ ون دی اجازت کوئی نہیں ہے او میرے وطن آلے عباس دی آوازان دی انفیہ ویر میں سوچے مدہ محمد دی کبر دے آج فریشت سلام کرن پی آن دیو وین میں فریشتیاں نو پی آدھیں کانڈ کر جاؤ آج علی دیاں دیاں دے قدم باہرامنے مرحبا میں بسم اللہ کران ہائے کر کے رونا زدار دی شاہ نے او ماتمیوں موک کی حویلی شروع ہوگی آلیا دے ساورے دروازی آلی گلی بسم اللہ پڑھ کے آن دی ماں دے قدم اپنے گھر تو باہرائیں اکبر دے پھلنا لی ماں نے ٹورنا شروع کی تا آج آچھے ماں قدم جائے سین محسوس ہویا ہے جو مدینے دی زمین پہ حل دیئے او ماتمیوں کم دی زمین نو ڈٹھانے اکر مہار کے آج نے سجاد باہکر جی بھی اے منوئیہ غلط سازمین کیوں گم دیئے امام دی آواز آن دیئے پھوپی اے ماں میرے تو نہ پوچھو پھوپی اے ماں ایک واری پچھے مڑ کے وے گھو او ماتمیوں میری سین پچھے مڑ کے وے گیا ہے جی جتے اوکھی بڑے علم تھلے ویندے اس بندے نال میری گالے آلیا سین پچھے مڑ کے وے گیا ہے اپا سکیڑی حال تے غالی مٹھی تے بیٹھائے سار تو اماما لہائی بیٹھائے جتے حالیا دے قدماندے نیشان آن دے غالی امامے نال میٹھائی آن دے تے رو رو کے آدھے گیا نکل جنالہ ماتم ہویا جگہ رتدہ فچنان کے وطہ نوی چالے موک نسل ویندی موک نسل ویدھائے موک نسل ویدھائے موک نسل ویدھائے